نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحرل خدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر والا تو اسر و تمم بالخیر آج ہم سورة القمر سٹارٹ کریں گے ایک سے چھبیس تک آیات پڑھنی ہے سورہ قمر اور سورہ نجم جو اسے پچھلی سورت تھی ان دونوں کا جوڑے کا تعلق ہے ان دونوں سورتوں کا ایک خوبصورت کے جوڑا ہے نجم ستارے کو کہتے ہیں قمر چاند کو کہتے ہیں یہ چاند اور تارے کی خوبصورت جوڑی ہے یہ سورت جو ہے اس میں تذکیر و ایام اللہ کے ذریعے تذکیر کی گئی ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے قوموں کو دھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا ہے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا ہے تو قرآن میں دو طریقے پائے جاتے ہیں ایک تذکیر بے ایام اللہ ایک تذکیر بے آلہ اللہ پچھلی سورت جو نجم تھی اس میں اللہ تعالی کی خدرتوں اور نعمتوں کے ذریعے تذکیر کی گئی یعنی تذکیر بے آلہ اللہ اور اس سورت میں تذکیر بے ایام اللہ ہے یعنی گزرے ہوئے دنوں میں جس جو رسولوں کو جھٹلایا گیا جن رسولوں کو اور پھر ان قوموں پہ جو عذاب آیا وہ واقعات پیان کر کے اہل مکہ کو ڈرائیا گیا ہے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں جن اس کے بعد قوم آد کی طرف حضرت ہوت آئے قوم سمود کی طرف حضرت سوالے آئے حضرت لوت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سارے واقعات یہاں مختصرا دوبارہ سے بیان کیے گئے ہیں اور اہل مکہ کو ان کے واقعات سنا کر سمجھایا گیا ہے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں قیامت قریب آگئی ایک تارہ بہ ایک تارہ بہ کا مطلب قریب آگئی چونکہ یہ منس ہے ایک تارہ بہ تیس ساہ ساہ قیامت کا لس جو ہے منشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا وَحِنْ يَرَو اور اگر وہ دیکھتے آیتاً کوئی نشانی اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی یو ریزو تو مو پھیت لیتے ہیں وَيَا فُولُو اور کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِر یہ ایک جادو ہے ہمیشہ سے چلتا ہوا ایک تارہ بہ تیس ساہ تو قیامت کی گھڑی قریب آگئی وَنْشَقَّ الْقَمَر اور چاند پھٹ گیا یعنی چاند کا پھٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے اب قریب آ چکے اور یہ دنیا کا نظام اب دھرم بر ہونے کے قریب ہے سمجھیں اس کا آغاز ہو گیا ہے یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم قرہ شک ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی قائم ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ جب چاند پھر سکتا ہے تو زمین بھی پھر سکتی ہے ستاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں اور پورا کائنات کا یہ نظام دھرم برم ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز بھی دائمی اور مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکتی تو قیامت برپا ہونے کی یہ تلیل بتائی گئی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح جھڑا ہوا بھی جان گیا ہے یعنی جس طرح دو انگلیوں کو اگر آپ اٹھائیں تو دونوں انگلیاں جیسے آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں میرا دنیا میں آنا اس پاتھ کا ثبوت ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے ترابط اس سا آقا مقوم پھر یہ ہوا کہ جبکہ آخری رسول بھی دنیا میں آ چکے ہیں تو اب سمجھ لو کہ قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اب دیکھیں ہم نے پڑا پیچھے کہ اللہ کی ہاں ایک دن ہمارے ہزار سال کے برابر تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کہہ ہوئے بھی صرف ڈیٹھ دن ہی تو ہوا ہے حضرت اللہ کے علم کے مطابق حضور کی بیست کے بعد اب قیامت بالکل سامنے ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل اپنے موں کے ساتھ سور لگائے بیٹھے ہیں تیار کھڑے ہیں پس اللہ کی طرف سے ایک اشارے کی دے رہے ہیں جو ہی اشارہ ہوگا وہ پھونک مار دیں گے سور معارج میں آتا ہے انہم یرونہو بیدہ ونراغو قریبہ یہ لوگ تو قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھ رہی ہیں یہ جو چاند کے پھٹنے کا واقعہ ہے یہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں تشریف فرما تھے چاند کی چودنی رات تھی آپ کے اردگید ہر طرح کے لوگ تھے کسی نے کہا آپ سے کہ کوئی نشانی دکھائیں تو آپ نے فرمایا چاند کی طرف دیکھ لوگوں کو متوجہ کر کے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا بس چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو آپ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا اور ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا یہ ہرا پہاڑ تھا گارِ ہرا جس میں ہے تو پھر اگلے علمے دونوں ٹکڑے قریب آ کے دوبارہ جو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہے دیکھو اور گوا رہو لیکن کافروں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں پہ اگر جادو کر دیا تھا تو پھر جو ویٹ کرتے ہیں باہر سے آنے والے کوئی مسافر آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھلا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے یا نہیں اور پھر باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے اس واقعے پر کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں برے سغیر میں مالہ بار کے ساحل علاقے کے ہندو راجانے بھی یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا بعد میں جب عرب تاجروں کے ذریعے اسلام یہاں تک پہنچا تو اس نے نہ صرف اس بات کی گواہی دی اور اس واقعے کا ذکر کیا اور اس کی تصدیق کی اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئی اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے وہاں یرو آیتا یوریزو اعراض ہی کریں گے مو پھر پھیر لیں گے وہی اقولو اور وہ کہیں گے سحرم مستمر یہ ایک جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جیسے لوگوں پہ جادو کر رہے ہیں جیسے لوگوں پہ سہر سہر کر دیتے ہیں اور لوگوں پہ آپ کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے وقذبو اور انہوں نے جھٹلایا وطباو اور انہوں نے پیروی کی احواءہم اپنی خواہشات کی وکل امر مستقر اور ہر امر مستقر ایک وقت مقررہ کے لیے قرار پا چکا یعنی اللہ کا ہر امر کل امر ہر معاملہ ہر کام جو ہونا ہے اس کے انجام کا ایک وقت مستقر مقرر ہے اللہ کی منصوبہ بندی میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہو چکا ہے نہ کوئی کام اپنے مقرر وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ بعد نہیں انسان کا کام تو یہ ہے کہ بس کوشش کرتا رہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ اب یہ بھی تو اللہ کا ایک تیش ادامر ہے کہ اللہ کے دین کا قلبہ دنیا میں ہو کے رہے گا مگر اللہ کی مرضی اس کے لیے کونسا وقت مقرر اس نے کیا ہوا ہے ہم نہیں جانتے چلاتے ہمیں تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جو کوشش کی اس کا کیا نتیجہ نکلا اللہ نے ہم سے نتیجہ نہیں دیکھنا پورے خلوص سے ہم بس کام کرتے جائیں محنت کرتے رہیں جد و جہد کرتے رہیں واقعی نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اس کوشش کیا نتیجہ لکھتا ہم لوگوں کو اتنا سمجھاتے ہیں لوگوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنے چونچ میں تھوڑا سا جو پانی لائی تھی اس سے آگ تو نہیں بجھ جانی تھی لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا ہم بھی اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہمیں اپنے ان عمال کا نتیجہ اپنی زندگی میں نام بھی دیکھنے کو ملے جیسے حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا اسلام کو سر بلند ہوتے تو نہیں دیکھا انہوں نے تیکن ان کا نام ان کا مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد کی اس کا جرم کو ملے گا ولکت جاہم من الانبائی البتہ تحقیق آ چکی ہیں ان کے پاس امبائی خبریں ما جو کہ فی ہی ان میں مستجر دانڈ پٹ ہے یعنی تنبیح کا انداز ہے ان کے اندر تنبیح ہے بزشتہ قوموں کے اپنے پیغمبروں کو جھچ لانے اور پھر اس کے نتیجے میں جو عذابِ الہی ان پہ آیا اور وہ تباہ ہوئی وہ خبریں جو ہیں ان لوگوں کی تفصیل تمہیں بتائی جا چکی ہیں ان خبروں میں مشرقین مکہ کے لئے بہت بڑی تنبیح ہے اور بہت سامانِ عبرت موجود ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں اہلِ مکہ سے کہا جا رہا ہے ولکت جاہم اور بلا شبہ یقیناً آ چکی ہیں ان کے پاس ایسی خبریں ما فی ہی مستجر جن میں عبرت کا سامان ہے دانڈ پٹ ہے حکمتن بالغتن کامل دانائی کی بات ہے فما تغنی نزل پھر بھی نہیں فائدہ دیتی درانے والی چیزیں فما تغنی پس نہ کام آئے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دیا نہیں کوئی کفائد کیا نزل خبردار کرنے والے یعنی خبردار کرنے والے جو تھے جو نزل تھے نظیر کی جمع جو درانے والے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں فائدہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے فائدہ حاصل کرنا چاہا ہی نہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فَتَوَلَّعَنْ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مو موڑ لیجیے یومہ جس دن ید ادائی پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف نکر جو بہت ناغوار ہے پکارنے والا ایک ناغوار چیز کی طرف پکارے گا ایک ناغوار چیز کی طرف آواز لگائے گا وہ ناغوار چیز کیا ہے وہ ناغوار چیز ہے آخرت کی بکار پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے جلتے الفاظ میں یہ ہدایت بار بار دی گئی کہ آپ صبر کریں فَتَوَلَّعَنْ یہاں بھی آپ کو ایک تسلی دی جاری ہے فَتَوَلَّعَنْ کہ آپ صبر کریں درگزر سے کام لیں انہیں انداز کر دیں ان سے صرف نظر کر لیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی الفاظ ہمیں مکی صورتوں میں ملتے ہیں کہ بس ان پہ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ آپ ان سے ممور لیجئے یہ ایک وقت آئے گا جبکہ پکارنے والا پکارے گا الاشیئن نکور کس کو پسند ہے کہ کیا مطالب کس کو پسند ہے کہ یہ دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے یہ ایک ناغوار چیز ہے اس کی طرف ایک پکارنے والا پکارے گا خوش یا ان جھکی ہوئی ہوں گی اب سوار ہوں ان کی آنکھیں اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی جا خروجونہ وہ نکلیں گے منال اجدازی قبروں سے کس طرح کعنہ ہوں گویا کہ وہ جراد منتشر ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی کبھی ٹڈی دل کا حملہ فصلوں پہ جو ہوتا ہے پچھرے دو تین سال پہلے پاکستان میں بھی تھا ٹیوی پہ آتا رہتا تھا کس طرح ان ٹڈی دلوں نے فصلوں کو تباہ کیا مطلب اتنی تعداد کسیر تعداد میں وہ ٹڈی دل ہوتے ہیں کہ وہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو انسان بھی ظاہر ہے لاکھوں سالوں سے زمین میں تفن ہو رہے ہیں کیامت تک آپ سوچیں ان کی تعداد کتنی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور جب ایک دم وہ سارے زمین سے نکلیں گے حضرت آدم سے دیکھ کر آخری فوت ہونے والے شخص تک تو ایک ہی سمت میں جب دھوڑیں گے تو وہ ٹڈی دل کی طرح نظر آئیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی محتئینہ دوڑ رہے ہوں گے لدائی پکارنے والے کی طرف جدر سے پکار آئے گی اس طرف سب نے دور لگائی ہوئی ہوگی یہ تو بڑا سخت دین ہے جس طرح یسر ہوتا ہے نا ہم پڑھتے ہیں ربی یسر اے میرے رب آسانی کر دے تو یسر کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے یسر آسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو اسرت اور یسرت اردو میں بھی بڑی ہائی فائی اردو میں یسرت اور اسرت تو اپوزٹ ورڈ سوٹیں یسرت ہوتا ہے آسانی جیسے ربی یسر اور اسرت ہوتا ہے تنگی جیسے کہتے ہیں بڑی اسرت اور غربت کے دن گزارے تو اسی سے یہ لفظ ہے حازہ یومن آسیر یہ بہت ہی مشکل دن ہے یہ بہت ہی تنگی والا دن ہے یہ بڑا سخت دن ہوگا ہر شخص کو اپنی قبر سے اٹھتے ہی پتا چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے ہوگا بلل انسان علا نفسی بسیرہ سورہ قیامہ میں آتا ہے ہر انسان اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کفار و مشرقین بھی اپنی قبروں سے نکلتے ہی روزے حشر کی سختیوں کے بارے میں جان لیں گے اور پھر چیخوں کو بار شروع کر دیں گے اور کیا کہیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے یقول القافرون حازہ یومن آسیر قافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے قدبت قبلہم قوم نوح جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اب یہاں سے تذکیر بے اجام اللہ انباء الرسول کا تذکرہ شروع ہے جھٹلایا تھا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے پھر انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو وقال ہو اور انہوں نے کہا مجنون وزدجر یہ تو دیوانہ ہے وزدجر اور اسے ڈانٹا گیا اس کو حضرت نوح علیہ السلام اس قوم نے ہمارے پیغمبر کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اس کے ساتھ بڑا ذلیل تامیز سلوک بھی کیا اسے ڈانٹا فدعا ربہو تو پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کیا کہا انی مغلوب بے شک میں مغلوب ہوں انتصر جنہی مدد رسولوں کی مدد کے حوالے سے اللہ کی قانون کا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آکے رہے گا یہ تو اللہ کا قانون ہے جب اللہ کے رسول حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب انی مغلوب ہوں بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں اتنا ستایا قوم نے کہ جب وہ بات کرتے تو آنکھوں میں انگلین ٹھونس لیتے کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے کبھی آپ کی بیزتی کرتے کبھی آپ کو ڈانٹتے تو آخر تنگ آکے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے حضرت نوہ علیہ السلام ہزار سالہ زندگی میں انی مغلوب اچھا یہ انی کا جو لفظ ہے اس کو بعض لوگ انی پڑھ لیتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اصول بتایا تھا کہ جو آیت کے شروع میں انہ آئے بے شک کے معنوں میں ہوتا ہے انہ لیکن اگر وہی انہ اگر آیت کے درمیان میں آئے تو پھر انہ نہیں ہوتا انہ ہوتا ہے مطلب دونوں کا بے شک تو یہ اہاں بھی آیت شروع ہو رہی ہے فَدْعَا رَبَّهُ سے تو اگر درمیان میں جب انہ آیا تو اس کے اوپر حلیف پہ زبر آگئے وہ انہ ہو گیا انہ کے نیچے جب متقلم کی ضمیر لگی جائے متقلم تو وہ بن گیا انی اگر یہ شروع میں ہوتا تو انی ہی ہونا تھا انی بے شک میں مطلب اس کا بے شک میں ہی ہے لیکن یہ کیونکہ آیت کے درمیان میں ہے اس لیے اس کو انی پڑھا جائے گا یہ میں زیادہ اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہ یہ آیت اکثر لوگ جب بھی کوئی کسی تکلیف میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ اب یہ تو آم آنگے انی مغلوب ان فن تس اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر میری طرف سے بدلہ لے لیں ففتحنا ابواب السمائی اللہ نے پھر مدد کی اپنے پیغمبر میں تو ہم نے کھول دیئے ففتحنا تو ہم نے کھول دیئے ابواب السمائی دروازِ آسمان کے کیسے؟ بیمائن پانی کے ساتھ زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ منہمر زور سے برسنے والی بارش جیسے چھاجوں میں برستا ہے اسے کہتے ہیں اس پانی کے ساتھ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیئے منہمر مسلسل برسنے والا پانی وفجرنا لرزا اور ہم نے جاری کر دیئے زمین سے اویونن اینن کی جمع چشمیں اوپر سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی چشمیں پھوٹ پڑے تھے فل تقل ماو تو مل گیا پانی یعنی زمین و آسمان کا پانی مل گیا اوپر سے بھی پانی مسلہ دار بارش ہو رہی تھی اور نیچے سے زمین سے جا بجا چشمیں اس طرح پھوٹ رہے تھے کہ زمین گویا چشموں میں تبدیل ہو گئے وفجرنا لرزا اویونن اور ہم نے جاری کر دیئے زمین سے چشمیں فل تقل ماو تو مل گیا پانی یعنی دونوں پانی جب مل گئے علا عمرن ایک کام پر یعنی ایک کام کرنے کے لیے قدر تحقیق قدر جو مقدر کیا گیا تھا ایک ایسے کام پر زمین و آسمان کا پانی اکٹھا ہو گیا جو مقدر کیا گیا تھا جو فیصلہ اللہ نے کر لیا تھا کہ اس نافرمان قوم کو غر کرنا ہے سنانچہ اللہ کے اس فیصلے کے مطابق آسمان سے برسنے والے اور زمین سے پھوٹنے والے پانی انہیں مل کر ایک خوفناک سلاب کی شکلت پیار کری وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے سوار کیا اس کو ہوں کی ضمیق حضر نو علیہ السلام کے لیے علا اوپر ذاتی والی ذات کا مطلب ہے والی الواحی لوح کی جمع لوح اس کو کہتے ہیں لوح بھی تو علم بھی تو تختی کو اس کی جمع ہے الواح تختوں والی وَدُسُر وَحَمَلْنَاهُ اور میخوں والی جوڑیں اس پر میخیں لگائیں یا رسیاں بالے تو کیا بن جائے گی وہ کشتی بن جائے گی تاجری جو چلتی تھی یہ لفظ بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے کیونکہ جنت میں جو نہریں جاری ہوتی ہیں چلتی ہیں اس کے لیے آتا ہے تاجری من داختی حالانہ تاجری جو چلتی تھی بِعَا يُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں ہماری نگاہوں کے سامنے وہ کشتی چل رہی تھی ہماری حفاظت میں تھی وہ جزاءً یہ بدلہ تھا کس بات کا لیمان اس شخص کے لیے کانا کو فیر جس کا انکار کیا گیا تھا جس کی ناقدری کی گئی تھی یہ جزاء اس شخص کے لیے تھی جس کی لوگوں نے ناقدری کی تھی اللہ کی خاطر اگر کسی کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اسے بڑا مقام دیتا ہے فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنے بندے نوح کی ایسی قدر افضائی کی کہ جس قوم نے اسے ٹھکرا دیا تھا ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا اور اس کشتی کے ذریعے ہم نے اسے اور اس کے مومن ساتھیوں کو سہلاب سے محفوظ رکھا وہ کشتی ہماری حفاظت میں تھی ہماری نگاہوں کے سامنے تھی اور یہ ہم نے کیوں کیا کیونکہ یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی تھی جس کا انکار کیا گیا تھا جسے جھٹلایا گیا تھا جسے دھتکارا گیا تھا اللہ کی خاطر اس نے اپنی ناقدری کروائی تو اللہ نے پھر اس کی ایسے قدر کی ولکت ترق ناہا پروتہ تحقیق چھوڑا ہم نے ہا اس کو کسے چھوڑا ہم نے اس کشتی کو آیتا ایک نشانی ہم نے اسے ایک نشانی بنا دیا اس کشتی کو پہل میں مدد پر تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کی مرضی سے محفوظ کر لی گئی جیسے ان کی فیرون کی لاشیں فیرانہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نشانی بنا دیا تھا عبرت کا نشان بنایا تھا اور یہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک نشانی بنا لیا اسے محفوظ کر لیا گیا اور کسی بھی وقت ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر یہ دنیا کی سامنے آ جائے گی ایسے ہی جیسے دیو زمین دفن شدہ جو شداد کی جنت تھی اس کے بارے میں بھی اب دنیا جان چکی ہے اور ڈیڈ سی کے نیچے قومِ لوت کے شہروں کے جو کھنڈرات ہیں وہ بھی دریافت کر لیے گئے ہیں اسی طرح یہ کشتی بھی کسی دن دنیا کے سامنے آ جائے گی اور بعض اوقات تو خیر تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کشتی وہاں جگہ سے مل گئی یہ وانتنی کے لیے فکئی فکانا عذابی و نظر تو کیسا رہا پھر میرا عذاب و نظر اور میرا درانا کیسا تھا اہل مکہ آنکھیں کھول لو کان کھول کے سن لو یہ واقعات جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں اس سے عبرت حاصل کر لو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تم جھٹلا رہے ہو میرے بندے نور کو بھی ایک قوم نے ایسے ہی جھٹلایا تھا پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں فَلَقَدْ جَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لَيْذِكْرِ فَحَلْ مِمُتَّقِرِ اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لِذِكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے فَحَلْ مِمُتَّقِرِ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ آیت بار بار دور آئی گئی ہے اس صورت میں اس میں ایک چیلنج پایا جاتا ہے اور اس کو تقریباً چار مرتبہ چار مرتبہ پوری صورت میں یہ آیت دور آئی گئی کہ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا وہی لفظ ہے جسر جسرت والا لفظ آسر جو پیچھے پڑھا تھا این سین ری راہ ہم کہتے ہیں ربی یسر ہے ہمارے رب آسان کر دے تو یہاں یسر نل قرآنہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو لذکری سمجھنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہونا چاہیے سوال ہے بحل میں مددہ کے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کریں جیسے قرآن میں غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کے بارے میں بھی وہ آئیت ہے اس میں بھی سوال کا انداز ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے اَمْ أَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یا ان کے دلوں پر افل پڑ گئے ہیں تالے پڑ گئے ہیں یہاں بھی سوال ہے دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ اس کو بار بار اس صورت میں اس ایک آئیت کو پڑھنے کے باوجود ہم قرآن کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے اس کے بعد تو جب ہم اس آئیت کو بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں فحل میں مددہ کے اللہ نے تو تمامیں وجہت کر دیا اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد اب ضروری ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے قرآن کا یہ اعلان سن لیا وہ قرآن کو سمجھنے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر لیے اور خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان پر تو یہ فرضِ این کی حصیت رکھتا ہے جو باقی ساری زبانیں تو سیکھ لیتے ہیں انگریزی نئی زبان ہے اس کے الفابیٹس بھی الگ ہیں تو یہ تو اردو کی بہن ہے عربی تو وہی الفابیٹس ہیں اس کے اس کو اگر ہم پھر اگنور کرتے ہیں تو اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ فرمیوں کی زبان تو تم نے سیکھ لی چند روزہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لیکن میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے تم عربی نہ سیکھ سکے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس وہ ہمارے دلوں میں یہ بات جاگزین کر دے کے قرآن ہماری زندگی کی قطاب ہے اس کے بغیر ہم آخرت میں اللہ کو مو دکھانے کی قابل نہیں ہوں گے اگر ہم نے اس کو نہ پڑا اب دیکھیں ہندووں اور یہودیوں کو دیکھیں کہ ان کی مردہ زبانیں ہیں عبرانی اور سنسکرت انہوں نے ان کو زبانوں کو زندہ کر دیا اور عربی تو ایک زندہ زبان ہے پوری دنیا میں جانی پہچانی اور پڑھی جاتی ہے بہن القوامی ایک زبان ہے پھر بھی اگر ہم قرآن نہ سیکھیں گے یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے اور اللہ کے سامنے ہمارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا فَقَيْفَقَانَا عَذَابِي وَنُزُورِ وَلَكَدْ جَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِرْ قَذَّبَتْ آدھن آدھنے بھی جھٹلایا یہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے فَقَيْفَقَانَا عَذَابِي وَنُزُورِ وہی آئی دوبارہ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا انہا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریہن ایک ہوا سرسرن تند و تیز ہوا تند و تیز آندھی ہم نے بھیجی فی یوم نحس مستمر ایک مسلسل نحوست کے دن میں نحسن نحوست والا منحور مستمر مسلسل دائمی قوم آج پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ایک آندھی مسلسل ان کے اوپر مسلسل رہی کہتے ہیں وہ بدھ کی شام تھی جب اس تیز اور یخ پستا ہوا کا آغاز ہوا پھر سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا چلتی رہی یہ ہوا گھروں اور قلوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پہ پٹکتی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں یہ دن ان کے لئے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بدھ کا دن جو ہوتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مستمر کا مطلب ہے کہ یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک سارے کے سارے تباہ و برباد نہیں ہوئے ایک نحوست والا دن ثابت ہوا وہ ان کے لئے تنزیو ناس وہ اکھار پھینکتی تھی تنزیو کا کس کی طرف ہے اشارہ اس ہوا کی طرف ہواوں کے نام بھی منس ہوتے ہیں اس لئے تا ہے تنزیو وہ اکھار پھینکتی تھی الناسہ لوگوں کو کہ انہم گویا کہ وہ آجازو تنے ہیں نخلن خجور کے منقعر اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں جیسے اس طرح وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھٹکتی تھی کہ جیسے وہ جھٹ سے کٹے ہوئے خجور کے تنے ہیں یہ ان کے لمبے قدر کی وجہ سے ہے اور ان کی بے بسی کا بھی اظہار ہے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے جس طاقت پہ جس اپنی قوت پہ ان کو جو گھومنڈ تھا جو ان کو بڑا تکبر تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا اور اس ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا قبیل و القامت ہونے کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کے خجور کے تنوں کے ساتھ ان کو تشبیح دیئے کہ ہوا کے اس عذاب کی وجہ سے وہ جب مرتع حالت میں زمین پہ ایسے پڑے تھے جیسے جڑوں سے اکھڑے ہی وہ خجوروں کے تنے پڑے پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا یہ بھی بار بار آئیت آ رہی ہے اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے فحل میں متقر کوئی ہے سمجھنے والا کوئی ہے عبرت حاصل کرنے والا یعنی اس کے معنی کو سمجھنا اس سے عبرت حاصل کرنا اس سے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم اجاز و بلاغت کے اعتبار سے بہت انچے درجے کی کتاب ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ اس کے معنی کو سمجھ سکتا ہے اس طرح یہ دنیا کی وہ واحد کتاب بھی ہے جو لفظ پہ لفظ یاد کر لی جاتے ہیں آپ کی چھوٹی سی کتاب کو بھی اس طرح حفظ نہیں کر سکتے جیسے قرآن کو حفظ کیا جاتے ہیں اور انسان اگر اپنے دل کے دریچے کھولے اور عبرت کی آنکھوں سے پڑے تو نصیحت کے کانوں سے سنے اور سمجھیں اور غور کرے تو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ قرآن اس کے دل و دماغ کی کہرائیوں میں اتر کر تمام کفر کی جو علودگیاں ہیں ان کو صاف کر دیتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کی طرف قدم تو بڑھائے اس کی طرف آئے تو سہی ہم نے تو اس کتاب کو بند کر کے علماریوں کے اوپر رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں پاہل میں متاکر تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا قضب السمود بن نظر سمود نے بھی جھٹلایا تھا قوم سمود جن کی طرف فضل صالح علیہ السلام آئے تھے فقالو تو انہوں نے کہا اب آشراں کیا ایک آدمی منہ ہم ہی میں سے واحداً ایک نتبیوہو ہم اس کی پیار بھی کریں ہم ہی میں سے ایک آدمی اور اس کی پیار بھی کریں انہا بے شک ہم ازن تب تو لفید لالن و سور تب تو ہم گمراہی میں ہوں گے اور سور سائیر سے ہے آگ میں ہوں گے یعنی جہنم کی باتیں تو آپ ہمیں ڈراتے ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے اگر ہماری پیغمبر کی بات نہ مانی تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر ہم ایک اپنے میں سے کسی آدمی کی پیار بھی کریں گے تو ہم یقین ہم گمراہی میں پڑیں گے سمجھو کہ آگ میں چلنے کے برابر ہے یہ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دیوانگی میں پھر تو ہم دیوانگی میں پڑ گئے کیا یہ نصیحت القا کی گئی ہے ہمزہ جو ہے استفام کے لئے کیا الکیا ڈالی گئی ہے ذکرو یہ نصیحت علیہی اس پر ممبینینا ہم میں سے کیا ہم میں سے اللہ کو یہیو ایک بندہ نظر آیا تھا جس کی طرف یہ ذکر اتارا گیا ہے بل ہوا قذاب ان عشر نہیں بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا ہے قذاب ہے نعوذ باللہ عشر متقبر ہے شیخی ہو رہا ہے سیاء لمونہ اللہ فرماتے ہیں ہم قریب جان لیں گے غدن کل کو منل قذاب الاشر کون ہے بڑا جھوٹا اور متقبر لگ بتا جائے گا ان کو کہ کون جھوٹا تھا اور کون متقبر تھا چلیں جی صبح و شام کی دعائیں ہم نے شروع کی ہیں الحمدللہ ایک دعا ہم نے یاد کر لی ہے وہ تھی اللہ مبکا اسبہنا و بکام سئینا و بکا نحیہ و بکا نموت و علیکن و علیک المسیر اور شام میں ہم نے اللہ مبکا سئینا کہنا تھا تو وہ دعا تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی اب دوسری دعا ہے یہ بھی ترجمہ اس کا بہت آسان ہے اسبہنا ہم نے صبح کی اللہ اوپر فطرت الاسلام فطرت الاسلام پر ہم نے فطرت الاسلام پر صبح کی و علیہ کلمت الاخلاص اور کلمہ اخلاص پر ہم نے صبح کی و علیہ دینی نبینا محمد اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہم نے صبح کی و علیہ ملت ابینا اور اپنے باپ نبینا اپنے نبی ابینا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم نے صبح کی جو کہ ہنیف تھے ہنیف مسلم جو یکسو مسلمان تھے وما جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو یہ دعا پڑا کرتے صبح کے تائم آپ فرماتے اسبہ نا فطرہ تل اسلام اور شام میں کہتے ام سئی نا فطرہ تل اسلام اب اس میں ترجمہ تو کچھ مشکل نہیں ہے ہم نے صبح کی کس بات پر فطرت اسلام پر کلمہ اخلاص پر تو ہم نے صبح فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تین دفعہ وہ دعا مانگنی ہیں سبحان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ملت ابینا ابراہیم حنیف مسلم وما کانا من ارمشرقین میں نے آپ کو ایک ایب بتائی تھی وہ اگر آپ نے ڈاؤنڈوڈ کر لیا تو اس میں اس کی آڈیوز ہیں اس سے ضرور سنیں تاکہ آپ کا تلفظ بہتر ہو جائے اور شام میں بھی اسی طرح سے یہ دعائیں اثر سے کے بعد آپ نے مانگنی ہے وہاں پہ اس بہنہ کے بجائے امسینہ کا لفظ دکھانا ہے سبحان اگل اللہ و بحمد نشید لا الہ الا انتا نستفیر نستفیر و نستفیر میرے